اچھا دوستو تیسری نمبر پر ہے کہ آپ ایگریمنٹ کے بغیر بھی خرگوش فارمینگ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے تو جی بلکل کر سکتے ہیں مگر تھوڑی سی مشکلات ہوگی اگر آپ مارکیٹنگ جانتے ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے تھوڑا بہت ایزی ہے کہ آپ ایگریمنٹ کے بغیر بھی خرگوش فارمینگ کریں کیونکہ آپ نے اس کو مارکیٹ میں سیل کرنا ہوتے ہیں اس کی میٹ کو آپ نے آگے سیل کرنا ہوتے ہیں کسی ہوٹیل ریسٹورانٹ وغیرہ میں ہے یا کسی آہ بڑے شاپ میں جہاں پر آہ فروزن شیپ میں میٹ مل رہا ہو یا جس طرح کے نینڈز والے ہوتے ہیں آپ اس طرح جو ہے آہ ریبیٹ کا میٹ جو ہے وہ فریز کر سکتے ہیں اور اس کو آپ آہ کسی بڑے شاپنگ مال میں جو ہے وہ آپ آہ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس کیلئے سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آہ ریبیٹ میٹ کے فوائد کیا ہیں تاکہ آپ دوسرے کو کنونس کر سکے اور اس مارکیٹ میں آپ آویلیبل کرا سکے تو آپ بھی اتنا سکیل ہونا چاہیے کہ آپ مارکیٹ میں جا کے کسی ہوتیل ریسٹورنٹ وغیرہ میں اس کو سیل آؤٹ کر سکے نہیں تو ہم بھی یہ اپنے نئے فارمرز کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے اس کو مارکیٹ میں کس طرح سیل آؤٹ کرنا ہے اور جو پرافٹ ہم آپ سے کماتے ہیں واپس لینے کی بد میں آہ میرا تو یہ ماننے کہ آپ خود مارکیٹ میں جائے اس قابل ہو یا اگر ہمارے اس پاس کہیں آپ ہیں تو ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ نے مارکیٹ میں کس طرح جانا ہے اور اس کو آپ نے کس طرح سیل آؤٹ کرنا ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ سارا اس کا میٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں آم ہو جائے اور ہر ایک بندہ جو فارمنگ کرتے ہیں وہ خود اس کو سیل آؤٹ کرے تاکہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ ہوئی نہ کہ اس کو ہم نے سیل آؤٹ کہاں پر کرنا ہے اور ہمارا مقصد ہی یہ کہ اس کا گوشت جو ہے وہ مارکیٹ میں عام ہو جائے اور ہر ایک کے دستخان پر یہ گوشت پہنچ جائے تو یہ تب ہی پوسیبل ہے کہ جتنے زیادہ فارمر ہوں گے اس میں جتنے زیادہ لوگ اس میں انوالو ہوں گے فارمنگ کریں گے اور وہ آگے مارکیٹ تک جائیں گے تب ہی پوسیبل ہے کہ ریبٹ کا میٹ جو ہے وہ تیزی سے مارکیٹ میں ان ہو جائے گا انشاءاللہ جب ہم سب مل کر کام کریں گے اور سارے اتنے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ خود سے سیلنگ کرے تو کبھی بھی میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ نے ہر وقت کسی پر dependent نہیں رہنا کہ فلاں بندہ جائے وہ بس ساری زندگی آپ گائیں گے کہ وہ ہم سے ریبٹ لیں گے اور وہی ذمہ دار ہوں گے میں تو یہی چاہتا ہوں مجھ سے جو بھی میرے ساتھ کام کرتے ہیں میں ان کو یہی بولتا ہوں کہ آپ نے آگے خود بھی محنت کرنی ہوگی ہم جب تک آپ سٹیبل نہیں ہوتے ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ مگر کوشش کریں کہ آپ خود مارکیٹ میں جائیں خود سیل آؤٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو آپ کسی کے محتاج نہ رہے نہ ہمارے محتاج رہے گئے نہ کسی کے محتاج رہے بس آپ خود مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں یقین کریں ایسے لوگ بھی ہیں ایسے فارمرز ہیں نئے فارمرز ہیں مگر وہ الٹا ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں ریبٹ کا میٹ چاہیے آپ ہمیں ریبٹ میٹ جو ہے وہ پروائیڈ کریں ابھی نئے فارمر رہے ہیں مگر ماشاء اللہ ان میں اتنی سکل ہے کہ وہ ہم سے زیادہ تیزی سے مارکیٹ میں جو ہے وہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں ریبٹ کو تو امید دوستو آپ لوگوں کو سمجھ جا گئی ہوگی کہ آپ کو کس طرح ایگریمنٹ پر کام کرنا چاہیے ایگریمنٹ کے فائدے کیا ہے نقصان اس میں کیا ہے جس میرا مطلب ہے کہ جو نئے فارمرز آ رہے ہیں ان کو کوئی نقصان نہ ہو اور وہ اس انڈسٹری میں سروائف کر سکے اور یہ انڈسٹری آگے جا سکے میری باتوں سے کسی کی دل ازاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں ہرگز بھی میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا بزنس کسی کے بزنس کی طرف میں پوائنٹ آؤٹ کروں کہ یہ صحیح نہیں ہے یا وہ صحیح نہیں ہے میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے جس میرے پاس جتنے فون کول جاتے ہیں نئے فارمرز ہوتے ہیں بچارے پھر پریشان ہوتے ہیں تو میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کیونکہ میں خود ریبٹ فارمنگ کر رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں تاکہ اور لوگوں کو کوئی نقصان نہ ہو اور وہ اس میں پسے نہ اس کی بنیادی بات یہ یہ کہ آپ ریبٹ فارمنگ سیکھیں انشاءاللہ ایک دفعہ آپ ریبٹ فارمنگ سیکھ لے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی آسانی سے ریبٹ فارمنگ ہوتی ہے اور اس میں کتنا زیادہ فائدہ ہے اس کا اوٹ پوٹ کتنا ہے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا بس جس یہ کہ آپ کو تھوڑی بہت محنت کرنی پڑے گی اس میں راتوں رات کروڑ پتی والے سین کوئی نہیں ہے تو امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند نہیں ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا ڈیر سارا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ